اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اکرام ٹیکنیکل سولوشن اور میں ہوں اکرام امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آنگریڈ سیسٹم میکس پاور سوفار انوارٹر کا انسٹائلیشن دکھائیں گے تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو تو سب سے پہلے ہم یہ سٹین لگائیں گے اور سٹین لگاتے ہوئے لیول کا خیال رکھیں گے تو یہاں پر ہم نے مارکنگ لگا لیا ہے اب ہم ریل مشن سے سراخ کریں گے اور اس کے بعد یہ ہم رول پلگ لگا رہے ہیں اور سٹین کو سکرو سلٹیٹ کر لیں گے تو یہ سٹین کو ہم نے لگا لیا ہے اب اس کے اوپر ہم انوارٹر لگائیں گے تو یہ انوارٹر لگ گیا ہے اب یہاں پر ہم سکرو ٹائٹ کریں گے اب یہاں پر ہم ایک بوکس اور لگا رہے ہیں اس میں ہم بریکر لگائیں گے تو بوکس لگاتے ہوئے لیول کا خیال رکھنا ہے تو یہ ہم نے مارکنگ لگا لیا ہے اب اس میں سراخ کریں گے تو یہ ہم رول پلگ لگا رہے ہیں یہ رول پلگ لگ گیا ہے اب اس کے اوپر ہم بوکس لگائیں گے اور اب ہم اس میں بریکر لگائیں گے تو یہ بریکر ہے ہمارے پاس یہ ڈی سی بریکر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اے سی بریکر ہے اس میں ہم دو بریکر لگائیں گے ایک ڈی سی اور ایک اے سی اب یہ تارہ ہمارے پاس ہے ارد کی تو یہ ہم ارد میں لگائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو ارد میں لگا لیا ہے اور یہ دو ہمارے پاس ہے پیوی کے تار یہ سولر پینل سے آئے ہوئے ہیں اس میں ہم مائنس لگائیں گے اور اس میں پلس یہ مائنس ہے اور یہ پلس ہے تو یہ ہم پلس لگا رہے ہیں اور یہ مائنس تو یہ دو تارے لگ گئے ہیں جو پینل سے آئے ہوئے ہیں انپوٹ لگ گئے ہیں اور یہ دو تارے ہیں آؤٹ پوٹ کی یہ بریکر سے سیدھا جائیں گے اس انوارٹر میں یہاں پر یہ لگیں گے یہ یہ اس طرح لگانا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلس ہے اور اس کے سیدھ میں یہ مائنس ہے لیکن یہاں پر مائنس نہیں لگانا ہے آپ نے یہاں پر پلس لگانا ہے تو یہ لگ گئے ہیں دو تارے اب یہ دو تارے ہیں یہ وابڈا کا انپوٹ ہے یہ میٹر سے سیدھا آئے ہوئے ہیں یہاں پر یہ یہاں پر لگیں گے یہ ایسی بریکر ہے تو یہ وابڈا کا انپوٹ لگ گئے ہیں دونوں تارے اب ہم اس کا آؤٹ پوٹ لیں گے یہاں سے یہاں سے فیز لیں گے اور یہاں سے نیوٹر لیں گے اور یہ تارے سیدھا جائیں گے یہاں پر اس انوارٹر میں لگیں گے یہاں پر یہ نیوٹر لگا ہوا ہے اس کے سیدھ میں یہاں نیچے نیوٹر لگے گا اور یہاں پر فیز لگے گا تو یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اب یہ تارے یہاں سے سیدھے جائیں گے اس انوارٹر میں اس بوکس سے ہم نے صرف تین تارے لینے تھی ایک نیوٹرل تار لینے تھی اور ایک فیز اور ایک ارث اس میں ہمارا کوئی کام نہیں تھا اس کو ابھی ہم بن کر دیتے ہیں تو یہ بوکس کا کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم نے یہ وابڈا کے تارے یہاں پر لگانی ہے یہ ایک فیز ہے اور ایک نیوٹر اور ایک ارث یہ تین تارے ہیں تو اس میں ہم ارث لگائیں گے اس کی ایک سیڈ پر پی ای لکا ہوا ہے اور دوسرے سیڈ پر ارث نشان لگایا ہوا ہے تو اس میں ہم ارث لگائیں گے تو یہ ارث کا تار ہے اس کو ہم اس میں لگائیں گے تو یہ ارث کی تار لگ گئی ہے اس کا یہاں پر ان لکا ہوا ہے اور اس کے دوسرے سیڈ پر بھی ان لکا ہوا ہے تو اس میں ہم نے نیوٹر تار لگانا ہے تو اس میں ہم فیز لگا لیں گے تو یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تین اتاروں کا ہم نے لگا لیا ہے اب اس کے اوپر ہم یہ کور ٹیٹ کر لیں گے تو یہ پلک بن گیا ہے اب اس کو یہاں پر لگا لیتے ہیں یہ لگ گیا ہے اور یہ پی وی کنیکٹر ہے میل فی میل یہ یہاں پر لگیں گے یہ پی وی ون ہے اور یہ پی وی ٹو یہ پلس ہے اور یہ مائنس ہے یہ تارے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اس بریکر میں اور اس بریکر سے سیدھا آئیں گے اس انوارٹر میں تو اس کا ہم پہلے نپ لیں گے اور اس کے بعد کٹیں گے تو یہ کنیکٹر جو ہے یہ مائنس کا ہے یہ یہاں پر نیگٹیو میں لگے گا تو اس کو ہم مائنس میں لگائیں گے اور یہ پلس میں لگائیں گے یہ اس ریڈ تار میں لگے گا اچھا تو یہ ہمارے پاس یہ دو پن ہے یہ ایک پتلہ ہے اور یہ ایک موٹا تو یہ پتلہ والا جو ہے یہ مائنس میں لگے گا یہ ایک پتلہ اور یہ ایک موٹا ہے تو یہ پتلہ والا مائنس میں لگے گا مائنس میں لگے گا تو یہ پن لگ گیا ہے اس کو ہم نے پنچ کر لیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پنچ یہ مضبوط لگ گیا ہے اب اس پن کو آپ نے کنیکٹر میں اس طرح لگانا ہے مضبوطی سے یہ اس طرح ٹیٹ کرنا ہے کہ یہ پن کو آپ اندر کر لے اور اس کو باہر کیچے تو یہ نہ نکلے موسیقا 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 تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنیکٹر لگ گیا ہے موسیقا 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 تو ہم یہ مائنس لگا لیتے ہیں پہلے اور اس کے بعد یہ پلس لگا لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی لگ گیا ہے اور یہ بھی لگ گیا ہے تو یہاں کا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے اب اس کے بعد ہم جائیں گے چت پر جہاں پر سولر پینل لگے ہوئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تارے اس راستے سے نیچے گئے ہوئے ہیں موسیقا تو یہ تارے سیدھا جائیں گے آخری والے پینل میں موسیقا 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 تو ریڈ والا تار یہاں پر لگے گا موسیقا اس کنیکٹر میں ریڈ والا تار لگے گا موسیقا اور یہ بلیک والا تار سیدھا جائے گا وہ آخری پینل میں موسیقا بلیک والا تار یہاں پر آئے گا یہ مائنس کا تو اس میں ہم نے پین لگا لیا ہے موسیقا موسیقا اس کو اس مائنس کے ساتھ کنیکٹ کر لیں گے موسیقا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس میں کنیکٹر لگا لیا ہے اور یہ مائنس کی تار لگ گئی ہے موسیقا اور یہ مائنس کی تار ہم نے اس کے پلس کے ساتھ لگا لیا ہے موسیقا اور اس کے پلس کی تار اس کے مائنس کے ساتھ موسیقا تو اس طرح ہم نے یہ سارے پینل کو کنیکٹ کر لیا ہے اور یہ پلس اس پلس کے ساتھ لگ جائے گا تو اس میں ہم کنیکٹر لگا رہے ہیں تو یہ پلس بھی لگ گیا ہے اور یہ پائپ ہم نے لگائے ہوئے ہیں دوب سے بچانے کے لئے تاکہ یہ تارے دوب سے خراب نہ ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ چت کے اوپر ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم نیچے جائیں گے تو یہ ہم بریکر کو آن کرتے ہیں ڈی سی بریکر جو ہے اس کو ہم نے آن کر لیا ہے اور یہ انوائلٹر میں ایک سوچ لگا ہوا ہے اس کو بھی آن کر دیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا ٹائم سیٹ کریں گے سن börدے اور میں hence یہ Eggs جائیں گے ہم نے approached ورقت mau کا ٹائم ساکتم سے علاق دائیں گے کسٹان میں نے دیکھ cope سے پہلے ہیں ux且 پہلے ہامر نے جائیں گے получاہ سوچ далее بين ساکتوں سے بھی ہے ہمیں گے تو یہ چار بچ کر ارتالیس منٹ ہے تو یہ ٹیم سیٹ ہو گیا ہے تو یہاں کا بھی کام کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم آتے ہیں گرین میٹر کے پاس تو یہاں پر بھی ایک سوچ لگے گا پاور آن آف کرنے کا میٹر کے بعد تو یہ وابڈا کے آؤٹ پوٹ کے تارے ہیں تو یہ ہم نے سوچ میں لگا لیے ہیں اب ہم اس میں وابڈا کی انپوٹ کے تارے لگائیں گے تو یہ وابڈا کی انپوٹ کے تارے بھی لگ گئی ہے اب ہم اس بوکس کو بھی بند کر دیں گے اب اس طرح کو ہم میٹر میں لگائیں گے اب ہم میٹر نے سوچ میں لگائیں گے اب ہم میٹر میں لگائیں گے یہ نیوٹرل طرح ہم لگائیں گے یہاں پر یہ نیوٹرل لگ گیا ہے اب ہمارے پاس یہ بھی فیض ہے یہ بھی فیض ہے اور یہ بھی فیض ہے تو ہم اس کو یہ دوسرے نمبر والے میں لگا لیتے ہیں تو یہاں کا کام بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ نیوٹرل لگ گیا ہے اور یہ اس کا فیض لگ گیا ہے تو یہاں سے یہ سیدھا جائیں گے اس سوچ میں اور اس سوچ سے سیدھا جائیں گے وہ ایسی والے بریکر میں تو اس کو ہم نے آن کر لیا ہے تو یہ ہمارے پاس پی وی کا بریکر ہے اور یہ ایسی کا جو باہر میٹر سے آیا ہوا ہے سیدھا یہاں پر تو ہم نے اس کا پی وی کا بریکر آن کر لیا ہے اور یہاں سے بھی ہم سوچ آن کر دیتے ہیں یہ ریڈ لیٹ جو جل رہا ہے یہ وابڈا کا بریکر ابھی تک ہم نے آن نہیں کیا ہے وابڈا کا بریکر ہم آن کریں گے تو یہ لیٹ بند ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیٹ بند ہو گیا ہے اب اس کے بعد یہ تقریباً یہ کام شروع کرنے میں ساٹھ سیکنڈ ٹائم لے گا تو ہم ویڈیو کو فاسٹ کر لیتے ہیں تو یہ ساٹھ سیکنڈ ٹائم پورا ہو گیا ہے یہ اگر اس نارمل سے آگے جائے گا تو اس میں کوئی فالٹ ہوگا اور اگر نارمل پر رہے گا تو یہ صحیح ہوگا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹو پوائنٹ ٹری کلو وٹ یہ ہمارا آنگریٹ میں جا رہا ہے یہ آج کا ریڈنگ ہے یہ زیرو آشاریہ سولہ کلو وٹ تو یہ ابھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے آپ کے سامنے یہ ٹوٹل کلو وٹ ہے یہ یہاں پر دو سو چے وولٹ آ رہا ہے یہ پی وی سے ہمارا دو سو چونتیس وولٹ آ رہا ہے اور دس ایمپیر یہ ٹو پوائنٹ ٹور کلو وٹ یہ ہمارا گریڈ میں جا رہا ہے تو اب ہم اس کو اس میٹر سے چیک کرتے ہیں یہ وائر میٹر سے آیا ہوا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے ایسی پر لگا لیا ہے اس میٹر کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں نو ایمپیر جا رہا ہے تو یہ ہمارا کام بلکل اوکے ہو گیا ہے اس کی علاوہ اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں